اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچ فینل کیا حال ہے آپ کے آئی ہو سب ٹھک ٹاک ہوں گے تو یہاں پر میرا ولاغ ہو گیا ہے سٹارٹ اور آج میں نے افتاری سے سٹارٹ کیا تھا اپنا ولاغ کیونکہ میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی سہری سے اس کو الٹیاں لگیویں تھی اور بہت تیز بخار بھی ہو گیا تھا تو جس کی وجہ سے نہ میں نے کوئی کام کیا ایکسٹرا اور نہ میں نے کوئی کوکی مغیرہ کری سہری میں بھی بس وہی پراتھی وہی سالن جو رکھا ہوا تھا وہی کھا لیا اور یہاں پر میں اب اس کو سلا کر جو ہے افتاری کی طرف آ گئی ہوں کیونکہ ظاہر روزہ ہے اور افتاری بھی کرنی ضروری ہے تو جو ہے یہاں پر میں بس تھوڑا سا ہی بیسن گھولوں گی اپنے حساب سے اور جو ہے پکوڑے بناوں گی یہ میں پکوڑے بنا رہی ہوں دھئی بڑوں کے تھوڑے سے میں جو ہے نا حضور نے کہہ دیا تھا جی آپ دھئی بڑے بنا لیں ان کے تو زبان کے چٹکوڑے نہیں ختم ہوتے ہیں تو میں نے کہا چاہے نہیں خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوں اب نہ آ دیتی منٹ کا کام ہے میرے تو تو یہاں پر جو ہے بس یہ ہے کہ قصہ کو آپ سمع لیں کیونکہ قصہ جب چٹڑی ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں جا دی چاہے بچہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو بیماری میں صرف اس کو اپنی ماں ہی یاد آتی ہے تو جو ہے یہاں پر جو ہے بس وہ میرے پیلو سے جب کیوی تھی اور دن میں میں نے کچھ نہیں کرا شام میں بس میں اٹھ کے میں اس کو سلا کے اور بس میں نے فٹا فٹ سے کچن میں صاف کیا سہری کا اور جو ہے پھر چارڈ یہ دیکھیں کسی کو دیکھیں آپ اس کو سردی لگ رہی تھی اس کے اوپر سے میں نے چارڈر ہٹا دی تھی اور یہ اٹھ بے گئی تھی ماڈم تو یہاں پر جو ہے میں نے جلد جلدی جو ہے نا چارڈ بنا لی تھی کریم میں نے ڈال دی تھی اور جو ہے بس میرا دھائی بڑے دیکھیں ایک کٹورہ میں نے بنایا تھا میں نے کہا یہی میں سیری میں کھا لوں گی پراتے یا روٹی کے ساتھ یہ بھی بڑا ملزے کا لگتا ہے آپ کھا کے ٹرائے ضرور کری گا کچھ نہیں ڈالا صرف گرین چٹی ڈالی تھی دھائی میں اور جو ہے پھلکیاں سن پر ڈال کے اور میں نے چار دھائی بڑے بنا لیے تھے چارٹ بنا لی تھی کریم چارٹ تو آپ کو ریگلر آپ کو پتہ ہے کہ کون سی بندی ہے سادھی سودھی ہمارے گھر کریم چارٹ بندی ہے یا شربت میں نے ساست گھول لیا تھا اور کڑھائی تو رکھی ویڈی چولے پہ تو میں نے زیغم نے کہا ممہ میں پاپڑ بھی کھاؤں گا تو جو ہے نا زیغم کے لیے میں نے پاپڑ بھی تل دیے تھے اور ظاہر افتاری بنا رہی تھی تو پاپڑوں کے ساتھ پاپڑ تو اچھے لگتے ہیں اچھے زیغم بھی نا مجھے تھوڑا سوست سوست سا سمجھ میں آ رہا تھا میں نے کہا یہ زیغم کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے سوست سوست سا لگ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ کسہ کو ہو گیا بخار پھر اور زیغم ماشاءاللہ ابھی تک صحیح تھا تو جو ہے صحیح ہے اور یہاں پر جو ہے میں بیسن کی پکوری بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ کسہ کو مجھے لے کے جانے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور جو ہے مجھے جلد افتاری سالن میں نے کچھ نہیں بنایا ہے افتاری سے ویسے ہی پیٹ بھر جاتا ہے تو اندہ پندہ سالن نکھے ہی رہتا ہے کچھ میں تو میں نے کہا آج جو ہے نا بلکل کنٹرول کر لینا سالن میں کوئی سالن کا ایک لفظ کچھ نہ بولے تھوڑی سی ترہیاں پڑی ہیں فیرش میں تو وہ میں سیری میں کر لوں گی اور یہاں پر جو ہے افتاری ماشاءاللہ سے میں نے اچھی کر لی تھی تو جو ہے بس افتاری سے ہی پیٹ بھر گیا تھا یہاں پر ہم روزے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے اور جب ہم روزے ساتھ کھولیں گے اور جو ہے یہ سب ہم اس ٹائم جو ہے دعا وغیرہ مانگ کے تو روزہ کھولیں گے اور اچھا روزہ کھولنے میں بیٹھی تھی تو ایک دم جو ہے نا کسہ آگئی اور جب کسہ آگئی تو پھر میں نے سب کچھ اپنی پلیٹ ویلیٹ سب ایسی چوٹ جار کے کسہ کی طرف دیکھا اور کسہ کو لیا کیونکہ واکنگ میری بچی کو بہت دیز بخار تھا میں ان سے یہی کہہ رہی تھی جلدی روزہ کھولیں جلدی افتاری کریں پھر جو ہے نا کسہ کو لکھے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس اور آگے جو ہے نا کسہ کو میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گی وہ آپ دیکھیں گے یہاں میں کیچپ زیگب نکال رہا تھا اور یہاں اکتم سے کسہ آگئی تھی سو رہی تھی نا وہ اٹھ کے آگئی تو پھر میں نے افتاری چھوڑ دیتی یہ افتاری ہم نے کر لی ہے اور میری چائے بھی یہاں پر آگئی تھی کیونکہ میری بچی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اور ابھی میں اس کو ڈاکٹر کے لے کے جاؤں گی بچی کو میری بہت بخار ہو رہا ہے الٹیاں ہو رہی ہیں اور جو ہے نا الٹیوں میں یہ وائیڈ پٹی جو ہے نا باندھ دیتے ہیں بچی میری بہت جل رہی ہے بہت تیز بخار ہو رہا ہے اتنی مشکل سے میں نے افتاری بنائی ہے اس کو پپا کے پاس تھی یہ اپنے اور جو ہے نا بس افتاری کے ٹائم پر یہ میرے پاس آکے بیٹھ گئی تھی اور پھر میں افتاری میں نے چھوڑ دیتی اور جو ہے نا کسہ کو میں نے دیکھا تھا اور یہاں میں دعا پڑھی تھی کسہ کی بخار کی دعا جو ہوتی ہے تو وہ پڑھنے کے بعد ابھی تھوڑی سی دیر بعد جو ہے نا ہم لوگ جائیں گے ڈاکٹر کے اور جو ہے نا کسہ بھی کہتی ممہ تھوڑی دیر میں سو جاتی ہوں تو جو ہے نا پھر میرا اس کے بعد میں اٹھوں گی تو پھر ہم چلیں گے ڈاکٹر کے تو جو ہے نا ابھی یہ سوتی ہے میں نماز وغیرہ پڑھتی ہوں اور جو ہے نا اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈاکٹر کے لیے کہ آرنج والا مانگا دو ریڈ والا مانگا دو سٹرابری والا ہاں چلو میں مانگا دیتا ہوں تو جی ابھی دیکھیں آج کب تو ہمارا پورا دن ایسا ہی نکل گیا بچی ہماری بہت بیمار تھی میری بیٹی بہت بیمار تھی تو جو ہے نا اب میں اس کے لئے پاکولا مانگا لیتی ہوں اور جو اس کی دوستیں ہیں نا وہ باہر کھڑی ہوئی ہے اس کو آوازیں لگا رہی ہیں کیسا 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 اس ٹائم نا افتار کے بعد تھوڑی دیر ٹوشنز آنے کے بعد کھیلتی ہے لیکن آج یہ گئی نہیں نہ دن میں نہ شام میں نہ رات میں تو اب ساری دوستوں جو ہے نا کسا آپ کی باہر کھڑی ہوئی ویٹ کر دی ہیں میں نے کہہ دیا کسا کو بخار ہو رہا ہے بچی دیکھیں کیسی جھلز گئی ایک ہی دن میں تو میں جاتی ہوں اس کی دوائی لے کر آتی ہوں آپ کو دکھاتے ہیں دوائی آپ سہی ہو جاؤ گی سہی ہے یہ لوگ کیسا دوائی پاکو جی تو یہاں پر جو ہے ہم لوگ آگئے تھے گھر ڈاکٹر کے پاس سے اور جو ہے کچھ ایسا خاص نہیں تھا بک بخار تھا اللہ کا لاکھ لاکھ رکھ رہے اور یہاں پر جو ہے یہ الٹیاں کر رہی تھی اس لئے اس کو او آر ایس کا پانی دے دیا تھا ڈاکٹر صاحب نے اور جو ہے میں اس کا پانی بنواری تھی ان کے ساتھ اور یہ جو ہے نا یہ ہر دو تین منٹ بعد پلانا تھا اس کو تو میں ملتی ہوں آپ سے پھر نیکسٹ ولوگ میں تب تب کے لئے آپ اپنا بہت خیال رکھے گا چینل کو سبسکرائب پر دیجئے گا اور کسا کے لئے بہت ساری دعائیں میرے بچے کے لئے بہت سائی دعائیں میں بھی آپ کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھوں گی ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ولوگ میں اللہ حافظ